اسلام آباد ہائی کورٹ میں مشرف غداری کیس کا فیصلہ روکنے کی درخواستوں پر حکومت کو حکم امتنان نہ مل سکا خصوصی عدالت کی تشکیل پر وزارت قانون سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماد بودھ تک ملتوی کر دی غداری کیس کا فیصلہ روکنے کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماد چیف جسٹس ہائی کورٹ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی ثابت صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف اور وزارت داخلہ نے غداری کیس کا فیصلہ روکنے کی استدار کی چیف جسٹس عطب منولا نے حکومتی وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کی پیٹیشن دیکھی صرف ایک مطالقہ پیراگراف ہے جسٹس آمر فاروق نے پوچھا کہ کیا وزارت داخلہ سے یہاں پر کوئی ہے جسٹس محسن افتر کیانی نے استفسار کیا کہ جب پیٹیشن دائر ہوئی تو آپ نے مطالقہ حصہ نہیں دیکھا دوران سماد چیف جسٹس نے پرویز مشرف کے وکیل کو دلائل دینے سے روک دیا وہوں نے ریمارکس دیئے کہ مشرف اشتہاری ہیں آپ پیش نہیں ہو سکتے آپ متاثرہ فریق نہیں وفاقی حکومت کے وکیل نے کیس کی تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا عدالت نے سوال اٹھایا کہ کیا خصوصی عدالت کی تشکیل کا نوٹفیکیشن جاری ہوا جس پر اسسسٹنٹ ایٹارنی جنرل ساجد علیاس نے کہا کہ پوچھ کر بتاؤں گا عدالت نے ورہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اتنا اہم مفتمہ دائر کیا اور بغیر تیاری آگئے وفاقی حکومت کو کیس کا فیصلہ روکنے پر حکمیں انتنا نہ مل سکا خصوصی عدالت کی تشکیل پر وزارت فانون سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماد بودھتک کے لیے ملتوی کر دی گئی دوسری جانب ایڈیشنل ایٹارنی جنرل تاریخ خوکر نے اپنے عدے سے استیفہ دے دیا ذرائع کے مطابق ایڈیشنل ایٹارنی جنرل تاریخ خوکر نے مشرف ٹرائل کیس سے مطالق اسلامباد ہائی کوٹ میں وفاق کی درخواست ڈائر کی تھی ایڈیشنل ایٹارنی جنرل تاریخ خوکر نے کہا کہ ان کا ضمیر انہیں اجازت نہیں دیتا کہ اس کیس کی پیروی کریں